ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے فٹ ہیں لائف انچوائی کر رہے ہیں فرینڈز ہائے ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے این پی کے فرٹیلائزر کے اباؤٹ این سے ہمارا نیٹروجن ہوتا ہے پی سے فاسفورس ہوتا ہے اور کے سے ہمارا پوٹیشیم ہوتا ہے ایک پلانٹ کی گروت کے لیے پانچ سے چھے بہت ضروری انگریڈینٹس ہیں جس میں ہمارا اچھا سا فرٹیلائزر ہوتا ہے ایر ہونی چاہے مطلب اوکسیجن بہت ضروری ہے گملہ اچھا ہونا چاہے مٹی کا گملہ ہونا چاہے اس میں اچھا سا پوٹنگ مکس ہونا چاہے اور ہمارے پلانٹس کے لیے بہت ساری چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں جیسے ڈیریکٹ دھوپ آتی ہو کچھ پلانٹ انڈور ہوتے ہیں یہ این پی کے کا فرٹیلائزر سب ہی پلانٹس کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے اب بہت سارے لوگ پزل ہوتے ہیں کہ ہم کونسی ورائٹی کا لیں اور کس ریشو کا لیں ریشو کے باؤنٹ آپ بلکل بھی پزل نہ ہو کیونکہ جو اوپر منشن ہوتا ہے پیکٹ کے اندر ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کوشش کیا کریں تھوڑا سا برینڈل لیں اچھی شاپ سے لیں تو آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ ایکو ریٹ ملے گا ایک نمبر ملے گا اس کو اگر آپ بلک میں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ میکسیمم 350 کا ایک کیجی ملے گا اگر آپ آن لائن پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو یہ میکسیمم 100 گرام کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے 200 روپے کا ملے مطلب آپ کو ٹی سی ایس چارجز بھی پڑھیں گے اس لئے آپ کوشش کیا کریں اپنی سٹی کی جو غلہ منڈی ہوتی ہے جہاں پہ اناج کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہاں آس پاس کوئی فرٹیلائزر کی شاپ ہو وہاں سے بڑی پیکنگ میں لے لیا کریں آپ کو پانچ کلو کا جو ہوگا وہ میکسیمم 1500 گرام کا مل جائے گا مطلب آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ فرٹیلائزر بہت سارے کلرز میں آویلیبل ہے اس میں بلو کلر میں بھی آتا ہے تھوڑا سا گرین سا بھی ہوتا ہے ایون کہ یہ بلیک کلر میں بھی آویلیبل ہے اس لئے آپ کلرز کے اوپر بالکل بھی نہ جائیں اچھے برینڈ کر لیں اب اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے اس کو آپ پانی میں سولیبل بھی کر سکتے ہیں اس کا آپ سپری بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی کبھی بھی یہ پاوڈرڈ اپنے گملوں کے اندر نہیں ڈالنا آپ نے ہمیشہ اس کو پانی میں اچھے سے مکس کرنا ہے اگر میں ریگمنڈ کروں تو آپ اس کو ہمیشہ ایک لیٹر پانی میں ایک ٹی سپون ڈالیں اس کو اچھے سے مکس کریں مطلب جو پاوڈرڈ فارم ہوتا ہے اس کا کوئی بھی پارٹیکلز بچنا نہیں چاہیے اچھے سے پانی میں مکس ہو جانا چاہیے اس کے بعد اپنے ہر پاوڈ میں تھوڑا تھوڑا دیں ایک لیٹر میں اگر ایک ٹی سپون ڈال رہے ہیں تو ایک بڑے گملے میں آپ مطلب ایک گملہ اگر بارہ اچھ کے ہے تو اس میں آپ آدھا لیٹر پانی دے دیں لیکن آپ نے کبھی بھی کبھی بھی اس کو ارلی مارننگ نہیں دینا نہ آپ نے اس کو دھوپ میں دینا آپ نے اس کو جب بھی دینا ہے شام کے وقت دینا مطلب اگر گملے کی مٹی میں آپ اس کا پانی سولیبل پانی آپ مکس کریں گے تو رات کا ٹائم ہوگا تھوڑا سا تھنڈک ہوگی یہ آپ کے گملے کی روٹس کو ایک بار ہیٹ اپ بھی کرتا ہے اگر آل ریڈی تھوپ میں آپ کا گملہ ہوا تو اس کو تھوڑا سا وہ تھوڑا سا مرجانے لگے گا اس لیے آپ کو پھر اس کی تھوڑے سا ریکاوری میں بھی ایشو ہوگا اس لیے آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے اب اس کو کیسے اس کا جو آئیڈیل میتھڈ ہے آپ نے ہمیشہ گملے کو پہلے سادہ پانی دینے سادہ پانی دینے سے کیا ہوگا کہ ایک بار ساری کے ساری روٹس گملے کی ایک بار ساری مٹی مویسٹ ہو جائے گی روٹس تک اس کا مویسٹر ہو جائے گا گملے کے جو سائیڈز ہوتی ہیں مٹی کے گملے کے اندر پورس ہوتی ہیں مسام ہوتی ہیں ایر کی پینیٹریشن ہوتی ہے ایر ریشن ہوتی ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا وہ ایک بار ابزورب ہو جائے گا پانی اس کے بعد جب اب ایک گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد این پی کے کا والا پانی دیں گے تو وہ اچھے سے آپ کے روٹس تک ابزورب ہوگا اگر تھوڑا سا ڈرینیج ہول سے بھی نکل جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کی روٹس ایک بار اچھے سے فرٹیلائزر والے پانی کو ابزورب کر لے گی اور کوئک ریاکشن ہوگا اور اس میں ویسٹ بھی بہت کم ہوتا ہے جب آپ سپریے کرتے ہیں تو آدھا جو سپریے ہوتا ہے وہ پلانٹ کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے آدھا سائیڈ پہ وہ جا کے تھوڑ ہو رہا ہوتا ہے اس لئے اس میں ویسٹیج بھی ہوتا ہے اور آپ اس کو کتنے دنوں بعد ریپیڈ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن ہے آپ اس کو اگر بڑا پلانٹ ہے فروٹنگ بھی کر رہا ہے اور فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور اس کا سیزن بھی آن ہے مطلب دورمنسی والا پیریڈ بلکل بھی نہیں ہے تو آپ ایک پلانٹ کے اوپر 30 days کے اوپر دوبارہ سپریے بھی کر سکتے ہیں اور گملوں کی مٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ یوز کبھی بھی نہیں کرنا یہ تھوڑا سا ہیٹ اپ کرتا ہے اور یہ 100% ان آرگینک فٹی لیزر ہے یہ بلکل کیمیگل ہوتا ہے اس کے تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اب آپ لوگ 100% چیزیں آرگینک تو یوز کر نہیں سکتے ہیں نہ میں یوز کر سکتا ہوں اس لئے تھوڑا سا ہمیں ان آرگینک بھی یوز کرنا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ یوز نہ کیا کریں جو آپ کے فروٹنگ پلانٹس ہوتے ہیں اس میں جب آپ کیمیگل والا فٹی لیزر دیتے ہیں تو سارا فوٹو سینٹسیز کا پروسس ہوتا ہے وہ روٹ سے آپ کا کیمیگل ابزورب ہوتا ہوا آپ کے فروٹ تک جاتا ہے اس لئے وہ جو فروٹ ہوتا ہے یا آپ کے چلیز ہوتے ہیں یا آپ کے ٹوماتوز ہوتے ہیں وہ آرگینک تو آپ کو لگتے ہیں پلانٹس کو دیتے ہیں اب یہ کرتا کیا ہے یہ بیسیکلی پلانٹ بوسٹر ہے یہ پلانٹ کا فوڈ ہے یہ پلانٹس کے لیفز کو گرین کرتا ہے اس کے فروٹ میں مٹھاس پیدا کرتا ہے اس کو جوسی کرتا ہے اس کا سائز انکریز کرتا ہے آپ کسی بھی پلانٹ میں دے سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہے یہ لیکن روپیڈ اس کی تھلٹی ڈیز یا میکسیمم فوٹی ڈیز ہونے چیئے لیکن ایسے پلانٹس جیسے سٹرابری کے پلانٹس ہوتے ہیں ریسپیبری کے پلانٹ ہوتے ہیں یا آپ کے بہت سارے سینسٹیٹی پلانٹ ہوتے ہیں جو ٹروپیکل ایریے کے پلانٹ ہوتے ہیں جن کو تھنڈی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا وائٹ کیا کریں اگر آپ ان کو دیتے بھی ہیں تو ایکسر سکسٹی ڈیز کے بعد دیا کریں اور ان کے لیفز کے اوپر کبھی بھی انپی کے سپریہ نہ کریں سپیچلی جو آپ کے سٹرابری کے پلانٹ ہیں ان کے اوپر تو بلکل بھی سپریہ نہ کریں رات کو اگر آپ سپریہ کریں گے تو صبح وہ بلکل مر جائیں گے اس طرح کے کچھ سیچویشن ہوتی ہے آپ نے تھوڑا سا کیئر بھی کرنی ہے اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اگر آپ اس کو بلکل روٹین سے ہٹ کے کریں گے تو آپ کے پلانٹس کو یہ خراب بھی کر دے گا بڑے گملے ہوتی ہیں اس کے اندر آپ تھوڑا سا زیادہ دے سکتی ہیں چلیز کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ چلیز کو دیں گے جب فلاورز اس کے بلکل ابھی نکلے ہوں گے تو یہ فلاورز کو سٹیبل کرے گا فلاورز کو بوسٹ کرے گا ان کو بلوم کرے گا اور میکسیمم چانسیز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی فلاور ڈراب نہ ہو اور سارے کے سارے چلیز کے فلاور ہوتے ہیں وہ برز میں کنورٹ ہوں اور موٹی موٹی آپ کی چلیز لگیں اس لئے آپ نے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہونا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے اس کو اوورال یہ بہت ہی زبردست فرٹیلائزر ہے اور آپ اس کو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ پاورڈڈ فارم والا نہیں بنے گا اس کے لئے آپ کو تازہ گوبر لانا پڑے گا تھوڑا سا گوڑل لانا پڑے گا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈیٹیل میں یہ شیئر کر چکے ہیں ویڈیو کا بالکل لنک میں اینڈ پہ مل جائے گا آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں